کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئے اس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئے اس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پتہ تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹگیشن ہوتی ایف آئی آر لکھ اس کے خلاف ہوتی انویسٹگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہیں نے اس کے کہنے پر ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اس کے بعد جب انویسٹگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپاگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اور اس کے بعد جوڈیشن کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لیا اور پیچھے یہ آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور جو ٹولہ تھا ان کا نام عرشد شریف کی والدہ نے عرشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جررت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں قانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جا پہ ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارہ کی کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو پورا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اسے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو تنقید کرے اس کو آپ بھوم بند کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں ادارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے میرے وکیل ہوں گے لیکل ہوں گے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کونسا اس ملک کا کوئی بڑا مہربانی کریں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پور کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے دیٹی ہیری نے جو پلان بنائے ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نا رو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ قوم نہ سڑکوں پر رکھ لیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائیں میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکووں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے تھے ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہا اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر ہے